اللہ اکبر اللہ اکبر اگر ایک بندہ ہے جو شادی شدہ ہے اس کی بیوی اپنے خاند کے حقوق اداع نہیں کرتی اور وہ مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں سے اپنی شعبت کو ضائع کرتا ہے یہ تو ایک اور گناہ کرتا ہے وہ گناہ تو بیوی پر ہی اس پر ہے اگر بیوی آپ کے حقوق اداع نہیں کرتی تو ان کے بزرگوں کو بلا کے فیصلہ کرو یا اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چھٹی کر دی میں آپ کے لطیق فرص نہ ہوں کافی پرانی بات ہے ایک بندہ میرے پاس آیا وہ اپنے بیوی کو بھی ساتھ لے آیا کہہ نہ کرا کہ حضرت یہ میری بیوی ہے اور میں نے اپنی جہداد بیچ کے اس کے ساتھ شادی کی ہے اب مسئیمت یہ ہے کہ یہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دی اگر جبر کر کے ایک آدھے دن تو پھر یہ مہینہ مہینہ غائب ہو جاتا ہے آپ مجھے کوئی وزیفہ بتائیں میں نے کہا یا ایسے وزیفیں مجھے آتے تو پھر میں خود نہ کرتا میں نے کہا دیکھو بات بات سنو میں نے کہا بیٹی ایک بات میری یاد رکھو اب تمہاری ملگی ہے خامد کو آنے دو یا نہ آنے دو جب ہم یہاں بیوی ملتے ہیں تو ایک کافر کو قتل کرنے کا ثواب ملتا ہے اور نے کہا اچھا میں کہا ہاں بالکل وہ چلے گئے اب جناب بیوی اس کو کہے دن میں بھی میلو رات میں بھی دو کافر تو ماریں کم از کم روز اب سات آٹھ دن کے بعد خامد صاحب کی دوہوار نکل گئی وہ بلائے ہو گئے بس سارے کافر ہم نے مار گئے ہیں دنیا میں اور بھی تو بہت کافر ہیں اس طرح کا تم بھی کوئی اس کو عمل بتاؤ اس کا خام ہو گیا الحمدلہ